آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا روم ہے کہ ہم لوگ آلٹرنیٹیو نیریٹیو پرموٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ میرے ذاتی خیال میں جب دو ہزار دس میں ہم لوگ اردو میں لکھنا شروع ہوئے تھے جو متبادل بیانیاں تھا ہمارا جو نساب ہے یا ٹیکسٹ یا جو ہمارا عام رجان کی لینگویج ہے لوگ سوشل میڈیا پہ اردو انگلیش میں بات کرتے تھے مگر ہم نے یہ اردو فونس انٹروڈیوز کر آئے ایک بطلہ فونس منز استعمال لغات کا استعمال شروع کر دیا تو اسے یہ فائدہ ہوا کہ عام پاکستانیوں کو ہماری بات بڑی سادھی اور سمپل سمجھ میں آتی تھی وہ زمانہ بڑا رجعت کا تھا طالبانائزیشن کا تھا دہشتگردی کی تھی اس وقت میں ہم نے متبادل بیانیاں رکھا اور کنیکٹ ہو گئے جو پاکستان بر میں اور دنیا بر میں جو ہم خیال لوگ تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت پار ہے مثال کے طور پہ تیونس میں جو ہوا وہ ایک ٹویٹ کا پار تھا جس نے پورا عرب لیگ کے فاؤنڈیشن شیک کی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مزاہمتی تحریکیں جو ہے وہ ابھی اسی سوشل میڈیا کے سریعے فروغ پا رہے ہیں اور خاص کر جو گراس روٹ کا جو ایشیوز ہے جیسے بلوچستان میں تو بلکل میڈیا بلیک آؤٹ ہے تو ان کے ایشیوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ابھی سب کی آوازیں سوشل میڈیا پر موٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں کسی کا اجارہ داری نہیں ہوتا ہے یقین کریں میں تین سال سے پاکستان کوئی بھی ٹی وی چینل نہیں دیکھتے ہیں ہمارے گر تین سال سے ٹی وی بند ہو چکا ہے کیونکہ جو محکوم اور اقوام کی مسائل ہے اس پر بات نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈراما ہے ہمارا آرٹ ہے وہ ایک مخصوص قومیت کے کلچر کو اس کے زبان کے فروغ میں حتیٰ کہ ان کا آرٹسٹ ان کا ہے سب کچھ ان کی اجارہ داریس پر قائم ہے تو سوشل میڈیا کا لوگ ظہارہ لے رہے ہیں ان کے ایشیوز کہی سے بھی ریز ہو جاتی ہے ہم نام لیتے ہیں ان کا وہ اردو ایلیٹ ہے وہ پنجابی ایلیٹ ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ساری آڈینس ان لوگوں کی ہے کراچی اسلامباد کے علاوہ پاکستان کا مطلب اور کچھ ہے ہی نہیں بلکل اور کیونکہ پاکستان ہے کسیر اللیسانی ریاست ہے یہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں تو جو بچے ہیں وہ اپنے مدر لینگویجز کو سیکھتے ہیں اسی سے ان کی پرموشن ہوتی ہیں ان کی آرٹ لیٹریچر کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے بچوں میں جو نرچر ہوتا ہے وہ ان کے مدر لینگویجز سے ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں انفورسٹ کیا گیا ہے کچھ زبانوں کو جس میں تخلیق جو ہے وہ رک گئی ہے کیونکہ ہمارے لوگ اپنی عادی زندگی وہ زبان سیکھنے میں لگا رہے ہیں بجائے کچھ تخلیق کر سکیں اگر ہم شیعہ جنسائٹ کی بات کریں تو ہمارا میڈیا بلکل خاموش ہے میڈیا میں اگر کوئی اور مائنورٹی کا خودانہ خاصتہ کوئی بندہ مارے گئے لیکن جب شیعہ مرتا ہے یا ہزارہ مرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مارا گیا تو یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بات کریں یہ بڑا پولیٹیکل اسٹنٹ ہے میرے خیال میں جو ہمارا ریاستی بیانیاں ہے احمدیوں کے حوالے سے بہت صفاق اور ظالم ہیں جب احمدیہ قتل ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹ سکورنگ ہوتا ہے یعنی وہ اپنے آڈینس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ احمدیہ مارا گیا چونکہ شیعہ کے حوالے سے پاکستان اس کو ایسا مسلمان سمجھتے ہیں ریاستی سطح پر ابھی تک شیعہ احمدیوں کی کیٹیگری میں نہیں آیا ہے اور فیس سیونگ کی پرپس کے لیے وہ جو ہے ایسے بیانیاں اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایکسپٹنس نہیں ہے کہ اس ملک میں شیعہ بھی رہتے ہیں اس ملک میں سنی بھی رہتے ہیں یہ وہ برداشت نہیں ہے بیسکلی موسیقی